السلام علیکم سوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرسٹیئر کی پویم نمبر سیچ اسندی گومن سب سے پہلے ایک غلطی جو مختلف بکس میں میں نے نوٹ کی جونس ٹیلوردی کے سپیلنگ میں کسی نے یہاں پر جے اے ان لکھا ہے کسی نے جے او ایچ ان لکھا ہے تو درست سپیلنگ ہے جے او این جونس ٹیلوردی جونس ٹیلوردی نیوزی لینڈ کرینے والا تھا اس کی لرننگ پر اس کے جو دادا جان تھے ان کا بڑا گہرہ اثر رہا اور یوں کہیے کہ پویٹری کا جو زوق تھا جونس ٹیلوردی میں یہ بھی اس کے دادا جان نے پیدا کیا تو اس نے لڑکپن میں پویٹری سٹارٹ کر دی تھی آکس فورڈ کے تعلیم کے دوران اس کو 1958 میں نیوڈی گیٹ پرائز فار پویٹری ملا تو یہ اس کی ارلی ایج میں ایک ریکیگنیشن تھی اس کی پویٹری کی کوالٹی کی 1959 میں اس نے آکس فورڈ جنورسٹی پریس جوئن کی اور اسی سال یہ پاکستان آیا تو پاکستان میں یہ 1962 تک رہا اس دوران اس نے پاکستانی کلچر کو بڑا کلوزلی افزرب کیا پاکستان کی ٹریڈیشنز کو بڑا کلوزلی افزرب کیا اور یہ جو پویم ہے سندھی وومن یہ اسی دور کی ہے جب اس نے سندھ میں ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے ایک ایسے راستے پر چل رہی ہے جو مشکلات سے بھرا ہوئے جو ناہموار ہے لیکن اس کے باوجود اس خاتون کے عزم میں اس کی چار ڈھال میں کوئی جو ہے وہ لڑکھڑا ہٹ نہیں ہے کوئی اس کو مشکل مشکل لگ نہیں رہی تو ہم پویم کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں بیئر فوٹ تھرودہ بازار سین کیا ہے پویٹ کسی جگہ پر بیٹھا ہوئے ہیں بازار میں اور وہ ایک سندھی خاتون کو دیکھ رہا ہے جس نے سر پر جو ہے ایک پانی کا گھڑا رکھا ہوا ہے جسے سٹون جار کھا گیا ہے اور وہ خاتون ننگے پاؤں چل رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے پویٹ کیا کہتا ہے بیئر فوٹ تھرودہ بازار کے بازار سے گزر رہی ہے بیئر فوٹ اس کا کیا مطلب ہے ننگے پاؤں خاتون کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے اور اسی باوکار لہراتی ہوئی چال کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ چلتی ہے تو ہوا سے اس کا دپٹہ جو ہے وہ اس کے چہرے سے ہٹ کے پیچھے لہراتا ہوا نظر آتا ہے گلائٹ کا مطلب ہوتا ہے روانی کے ساتھ چلنا تسلسل کے ساتھ چلتے رہنا تو پویٹ کہتا ہے کہ وہ پتھر کا ایک مرتبان ایک گڑا سر پہ اٹھا کے وہ بڑی روانی کے ساتھ چلتی ہے اور اس کی چال میں کوئی لڑکڑاہٹ نہیں ہے ریپل سے مراد ہے لڑکڑاہٹ لگزش قدم کا ڈگ مگا جانا ٹریٹ کا مطلب ہے چال تو یہاں پر پویٹ مراد کیا لے رہا ہے یہاں پر پویٹ مراد لے رہا ہے کہ سر پر جو گڑا ہے وہ انسان کی مشکلات ہیں جو اس کے سر پر آن پڑتی ہیں اور جو خاتون کا گریس ہے جو اس کی گلائٹ کرنا ہے جو بڑی روانی کے ساتھ چلنا ہے وہ دراصل انڈیکیٹ کرتا ہے انسان کے عظم کو کہ تمام تر مشکلات اور مصیبتوں چیلنجز کو قبول کر کے پھر بھی بڑے عظم کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جانا ہے ان ساری مشکلات کو پسے پشت ڈال کر مزید وضع اس کی وہ دوسرے حصے میں کرتا ہے watching her cross erect بتاتا ہے کہ وہ اسے کیسے دیکھتا ہے اسے دیکھتا ہے cross erect بلکل سیدھا چل رہی ہے وہ اس راستے پر اور اس راستے میں کیا ہے ان لائنز میں ہمیں بتایا گیا ان دو لائنوں میں کہ وہاں کا جو راستہ جس پر خاتون چل رہی ہے وہ راستہ کیسا ہے اس راستے میں کیا ہے سٹونز گاربیچ کورا کرکٹ ایکسکریمنٹ اس کا مطلب ہے فضلہ گندگی ایڈ کرمز آف گلاس شیشے کے ٹکڑے ان دا کراچی سلمز کراچی کی کچھی عبادی سلم کہتے ہیں کچھی عبادی کو جہاں باقاعدہ نالیاں نہیں ہوتی باقاعدہ پختہ سڑکیں نہیں ہوتی ایسے علاقے کو سلم کہا گیا ہے تو دیکھئے اس کے راستے میں پتھر ہیں گاربیچ کورا کرکٹ ہیں ایکسکریمنٹ ہتہ کے فضلہ بھی ہیں اور وہ شیشے کے ٹکڑے ہیں جو کسی گھر والے نے باہر گلی میں پھینک دیئے ہیں ان دا کراچی سلمز کراچی کی کچھی عبادی میں اس کے باوجود کیا ہے کہ خاتون بلکل روانی کے ساتھ چل رہی ہے آئی ویڈ مائی سٹوپ ریفلیکٹ سٹوپ کہتے ہیں کمر کا جھک جانا کمر کا دورہ ہو جانا ریفلیکٹ کا مطلب ہے سوچنا تو یہاں پر جونس ٹالوردی اپنے آپ سے کہتا ہے آئی ویڈ مائی ریفلیکٹ میں اپنی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ سوچتا ہوں کیا سوچتا ہوں کہ وہ لوگ زندگی میں بلکل سیدھے کھڑے رہتے ہیں جو ایک بوجھ کے نیچے چلنا سیکھ لیتے ہیں بینیت کا مطلب ہے نیچے ویڈ کا مطلب ہے بوجھ تو شائر میسج کیا دینا چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے سندھی خاتون کی زندگی میں بڑے مسائل ہیں سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہیں اور راستے کے چیلنجز ہیں پاؤں میں جوتا نہیں ہے یعنی شدید قسم کا چیلنج درپیش ہے راستے میں پتھر بھی ہے راستے میں راستہ ان ایون بھی ہے وہاں پر شیشے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بھی پڑے ہوئے ہیں حتیٰ کہ گندگی بھی پڑی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود خاتون پر عزم ہے اپنے سر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں ڈلیور کرنے کے لیے وہ راستے کی مشکلات سے کتن گھبرانے والی نہیں ہے تو اس خاتون کی چال سے پوئٹ کو کیا انسپریشن ملتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی چھکیوی کمر کے ساتھ سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جو زندگی میں مشکلات کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں ایک عزم کا مظاہرہ کرتے ہیں ایک ویل پاور کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ لوگ ہمیشہ زندگی میں سر اٹھا کے جینے کے قابل رہتے ہیں آئی ہوپ کہ پوئیم کا میسیج بڑا کلیر ہے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے تاکہ پتا چلے آپ کے پرابلم ایریاز کون سے ہیں آپ کے کوئسٹنز کون سے ہیں اور آنے والے ویڈیو لیکچرز میں ان ویڈیوز کی کوالٹی کو مزید بہتر بنایا جا سکے ڈیوز کی کوئی سکتے ہیں